مووی کی شروعات میں ہم پاس دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے سو کیلئے کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں ان فرینڈز میں کانی کی من کریکٹر ایرین اور اس کے ساتھ اس کے دوست ہوتے ہیں جب ان لوگ ایک جگہ ٹیکسے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو تب ہی اچانک ان کی بین کے سامنے ایک لڑکی آ جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی مسیبت میں ہیں اور وہ اسے بچاتے ہوئے اپنی بین کو روگ لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ٹھیک ہیں لیکن وہ لڑکی بینہ جواب دیا ہی وہاں سے جانے لگتی ہے اس کے بعد ایرین بین سے باہر نکل کر اس لڑکی کے پاس جاتی ہے اور وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک برا انسان ہے ایرین سمجھتی ہے کہ وہ لڑکی اپنا راستہ بھٹک گئی ہے اس لیے وہ اسے اپنی بین میں بیٹا لیتی ہے اور جب وہ ایک میٹ کمپنی کے سامنے سے گجر رہے ہوتے ہیں تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو تو وہ لڑکی جوڑ دستی بین روگنے کی کوسس کرتی ہے اور ان کا ڈرائیور فرین بین روگ بھی لیتا ہے اور وہ لڑکی بہت جدہ رو رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ بہت برا انسان ہے اس نے سب کو مار ڈالا اور وہ لڑکی ان لوگوں سے بھی کہتی ہے کہ تم لوگ بھی جلدی مرنے والے ہو اور یہ کہتے ہیں وہ لڑکی اپنے موں میں گن کو رکھ کر اپنے آپ کو سوٹ کر لیتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت جدہ ڈر جاتے ہیں اور بین سے باہر نکل کر آ جاتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈیٹ بورڈی کا کیا کیا جائے اور کافی دیر سوچنے کے بعد وہ لوگ پولیس کے پاس جانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ ان کے لیے کتنا غلط ثابت ہونے والا ہے انہیں ایک گیس اسٹیشن ملتا ہے اور وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور وہ گیس اسٹیشن کی اونر کو ساری باتیں بتا دیتے ہیں وہ لیڈی ایک پولیس اوفیسر کو کول کرتی ہے اور وہ ان لوگوں سے کہتی ہے کہ تم ایک فیکٹری میں جانا ہوگا جہاں تم اس پولیس اوفیسر سے مل سکتے ہو یہ سن کر ان کو بہت عجیب لگتا ہے لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا وہ اس فیکٹری میں جاتے ہیں لیکن انہیں وہاں پر وہ پولیس اوفیسر نہیں ملتا اور وہ فیکٹری بلکل کھا لی تھی وہ لوگ وہیں پر رکھ کر اس پولیس اوفیسر کا انتجار کرتے ہیں اور تب ہی اچانک انہیں وہاں پر ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ پولیس اوفیسر یہاں پر تو نہیں آئے گا وہ تو اپنے گھر پر ہے اس لڑکے سے ایڈریس لینے کے بعد ایرین اور اس کا فرینڈ اس کے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں گھر تو انہیں مل جاتا ہے لیکن انہیں وہاں پر ایک بڑا آدمی ملتا ہے وہ بڑا آدمی ان سے کہتا ہے کہ یہ پولیس اوفیسر کا گھر نہیں ہے لیکن میں تمہاری ہیلپ کرتے ہوئے اس پولیس اوفیسر کو کال کر سکتا ہوں لیکن تم میں سے لڑکی ہے اندر جائے گی اور ایرین کا فرینڈ باہر بیٹ کرتا ہے وہ بڑا آدمی پولیس اوفیسر کو کال کرتا ہے اور ایرین اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے پولیس اوفیسر کہتا ہے کہ لگ بک میں ڈیل گھنٹے میں بہاں پر پہنچا ہوں گا ایرین کول کر کر باہر جا ہی رہی ہوتی ہے کہ تبھی وہ بڑا آدمی ایرین کو اپنی ہیلپ کرنے کے لیے بولتا ہے اور ایرین اس کی ہیلپ کرنے لگتی ہے اب ایرین کا کہوئے بہت دیر ہو گئی تیس لیے اس کے فرینڈ کو اس کی چنتہ ہونے لگتی ہے اور اسی لیے وہ بھی اندر چلا جاتا ہے وہ ایرین کو ڈونڈی رہا ہوتا ہے کہ تبھی پیچھے سے مووی کا بلن لیدر فیس آگر اس پر ہتوڑے سے اٹیک کر دیتا ہے اور اسے گسیٹ تو وہ ایک کمرے میں لے جاتا ہے باہر آ کر ایرین دیکھتی ہے کہ اس کا فرینڈ وہاں پر نہیں ہے وہ سوچتی ہے کہ وہ ساید فیکٹری کی طرف چلا گیا ہے اس لیے وہ بھی فیکٹری کی طرف چلی جاتی ہے اور ایرین وہاں پر آ کر دیکھتی ہے تو وہاں پر بھی اس کا فرینڈ نہیں ہوتا ہے اور سبھی لوگ اپنے فرینڈ کو ڈونڈنے لگتے ہیں لیکن وہ انہیں نہیں ملتا انہیں ایک کالی میں ایک فیملی کی پچھر ملتی ہے جس میں وہ لڑکی بھی سامل تھی جو انہیں روٹ پر ملی تھی بہت ڈونڈنے کے بعد بھی انہیں ان کا فرینڈ نہیں ملتا اب ایرین اسے ڈونڈنے کے لیے اپنے فرینڈ کے ساتھ دوار اور اس بڑے آدمی کے پاس جاتی ہے ایرین اس بڑے آدمیوں کو اپنی باتوں میں لگاتی ہے اتنے میں ہی اس کا فرینڈ گھر کے اندر چلا جاتا ہے ایرین کا وہ فرینڈ گھر کے ایسے کمر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر ہر جگہ کھال کے ٹکڑے لٹکے ہوئے تھے اچانک اس سے بہاں پر ایک باکس گر جاتا ہے اور یہ آواز سن کر ایرین بھی وہاں پہنچ جاتی ہے وہ بڑے آدمیوں نے دیکھ لیتا ہے اور وہ ایرین کے فرینڈ کو دیکھ کر بہت جگہ گصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اور اتنا سنتے ہی وہ لیتر فیس ہاتھوں میں ایک چینسو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر دونوں بھاگنے لگتے ہیں ایرین تو بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن اس کے فرینڈ کا ایک پیر لیتر فیس کاٹ دیتا ہے لیتر فیس اسے بیسمنٹ میں لے جاتا ہے اور اسے ایک میٹ ڈک سے لٹکا دیتا ہے لٹکانے کے بعد وہ اسے درد دینے کیلئے اس کے کٹے ہوئے پیر پر نمک لگا دیتا ہے اور اس کے اوپر کاغلے بیٹ دیتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایرین کے مسنگ فرینڈ کی اس کی لیتر فیس اتار چکا تھا اور وہ اس کا مارکس بنا رہا ہوتا ہے لیتر فیس اپنا مارکس اتارتا ہے تو ہم اس کا اصلی چہرہ دیکھتے ہیں جو بے حدی ڈرابنا تھا اتار فیکٹری میں آ کر ایرین اپنی بین میں بیٹھتی ہے اور اسے سٹارٹ کرنے لگتی ہے لیکن وہ سٹارٹ بھی نہیں ہو رہی تھی اتنے میں ہی وہ پولیس اوپیسر وہاں پر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر ایرین تھوڑا ریلیکس فیل کرتی ہے وہ پولیس اوپیسر ان کی مدد کے وہاں ان کی بین کی چابی اور ان کے ایک فرینڈ مورگن کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے پولیس اوپیسر مورگن کو لے در فیس کے گھر لے جاتا ہے ایرین بین کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ بین کو سٹارٹ کر بھی لیتی ہے لیکن جیسے ہی وہ بین کو ڈرائیب کرتی ہے تو بین کے ٹائر نکل کر باہر آ جاتے ہیں ایرین یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ تب ہی وہ لیدر فیس اپنے چینسو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے ایرین کی فرینڈ اس سے ڈر کر بین سے باہر باگنے لگتی ہے اور لیدر فیس اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے ایرین کی فرینڈ اس سے بچنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن لیدر فیس اسے اپنے چینسو سے کٹ دیتا ہے ایرین بین میں بیٹھ ہوئی اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی تب ہی ایرین دیکھتی ہے کہ لیدر فیس نے اس کے اس فرینڈ کا مکس پینا ہوا تھا جو کافی دنوں سے گائب تھا اسے دیکھ کر ایرین بہت جدہ پریسان ہو جاتی ہے اب لیدر فیس ایرین کی طرح آنے لگتا ہے تو ایرین جلدی سے بین سے نکل کر بھاگ جاتی ہے لیکن لیدر فیس اس کا پیچھے نہیں چھوڑتا ایرین بھاگتے بھاگتے ایک کیمپر وین کے پاس پہنچ جاتی ہے اس بین کے اندر دو فیمیلز تھی جو کی ماں بیٹی تھی ایرین ان لوگوں کو لیدر فیس کے بارے میں بتا دیتی ہے ایرین کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ اس کو چائے پلاتی ہے ایرین کو جو لڑکی روڈ پر ملی تھی اسے باہا پر اس کی فیملی کی پچھٹ نظر آتی ہے ایرین سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ وہ کہاں پر فس گئی ہے اور تب ہی ان لوگوں کا فون بجھنے لگتا ہے ایرین دیکھتی ہے کہ وہ لیڈی فون پر کسی سے باتیں کر رہی ہے اور اس کی گود میں ایک بیوی کر لے ایرین وہاں سے نکالی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے چکر آ جاتے ہیں جس سے کہ وہ بہی پر گر جاتی ہے کیونکہ ان لوگوں نے چاہے میں کچھ ملایا تھا یہاں پر ہمیں پتہ سلتا ہے کہ یہ دونوں لیڈی لیڈر فیس کے ساتھ ہیں اور جو لڑکی ایرین کو روڈ پر ملی تھی اس لڑکی کی فیملی کو ان لوگوں نے مار ڈالا اور اس چھوٹی بچی کو اپنے پاس رکھ لیا لیکن وہ لڑکی کسی طرح بچ کر نکل گئی اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے اس نے اپنے آپ کو گولی مار کر سوسائٹ کر لی ایرین کو جب ووس آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ابھی تک اس گھر میں ہے اور اس فیملی نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب لیڈر فیس کی فیملی ہے لیڈر فیس ایرین کو لے جاتا ہے اور اسے بیسمنٹ میں لے جا کر فینک دیتا ہے بیسمنٹ عجیب و غریب چیزوں سے بھرا ہوا تھا تب ہی ایرین سامنے دیکھتی ہے تو اسے اس کا فرینڈ دکھائی دیتا ہے جو ابھی بھی جندہ تھا ایرین اسے ہک سے نکان لے کی کوشش کرتی ہے جس سے کی وہ اجاد تو نہیں ہوتا لیکن اس کی تغلیف اور جدہ بڑھ رہی تھی اب ایرین کا فرینڈ ایرین سے کہتا ہے کہ تم مجھے مار ڈالو ایرین ایسا کرنا تو نہیں چاہ دیتی لیکن وہ اس کی درد بڑی جندگی سے اسے آرام دے دیتی ہے اور اسے چاکو سے مار دیتی ہے آگے جا کر اسے ایک بارٹرپ میں مورگن بھی مل جاتا ہے ایرین جیسے ہی مورگن کے پاس جاتی ہے تو وہ بہنچ جدہ گھبرا جاتا ہے ایرین اسے بارٹرپ سے باہر نکال دیتی ہے کہ تب ہی وہیں پر وہ بچہ آ جاتا ہے جو انہیں ملا تھا اور وہ بچہ ان کے لئے خطرہ نہیں تھا بلکہ وہ ان کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا وہ دونوں باہر سے باہر نکلنے لگتے ہیں کہ تب ہی لیدر فیس ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اپنے چینسو لے کر پہنچ جاتا ہے وہ بچہ ان کی باہر نکلنے میں ہیلپ کر رہا تھا اب مورگن تو باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن لیدر فیس ایرین کا پاؤں پکڑ لیتا ہے لیکن وہ بچہ ایرین کی ہیلپ کرتا ہے اور ایرین بھی کسی طرح باہر بھاگ جاتی ہے ایرین اور مورگن ایک کامیاب پرانے کیبین میں آ جاتے ہیں اور لیدر فیس بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے ایرین مورگن کو کہیں پر چھپا دیتی ہے اور خود بھی کہیں پر چھپ جاتی ہے اب لیدر فیس وہاں پر آ کر انہیں ڈونڈنے لگتا ہے اور ایرین جہاں پر چھپی ہوئی تھی وہاں پر بہت سارے چوئے آ کر اس کے اوپر چڑھنے لگتے ہیں ایرین تو سور نہیں کر رہی تھی لیکن وہ چوئے سور کر رہے تھے تب ہی لیدر فیس وہاں سے چل جاتا ہے اور ایرین سمجھتی ہے کہ سائد وہ لوگ بچ گئے ہیں لیکن وہ غلط تھی تب ہی لیدر فیس پیچھے سا آ کر اسے پکڑ لیتا ہے بہت سے چینسوں سے کٹنے بالا ہی ہوتا ہے کہ تب ہی مورگن آ کر اسے بچا لیتا ہے اور لیدر فیس پھر سے مورگن کو وہاں پر لٹکا دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ایرین بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور لیدر فیس بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے بھاگتے بھاگتے وہ لوگ ایک فینس بائر کے پاس پہنچ جاتے ہیں ایرین تو اسے پار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن لیدر فیس کا پاؤں اس میں پھنج جاتا ہے جس سے کی لیدر فیس نیچے گر جاتا ہے اور وہ چینسوں سے اس کے پیر پر چل جاتا ہے جس سے کی وہ انجیڈ ہو جاتا ہے ایرین روڈ تک پہنچ جاتی ہے اور وہ ایک کار سا ہیلپ مانگتی ہے لیکن وہ کار ایرین کی بینہ مدد کیا ہی وہاں سے چلی جاتی ہے آگے چلنے پر ایرین ایک ٹرک سا ہیلپ مانگتی ہے ٹرک ڈرائیور اسے مجیمت میں دیکھ کر اسے اپنے ٹرک میں بیٹھا لیتا ہے ایرین نوٹریس کرتی ہے کہ وہ ٹرک ڈرائیور بھی گیس ٹیسن کے پاس جا رہا ہے جسے دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو لیکن وہ نہیں مانتا ایرین کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا جیسے کہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا تھا جسے ہم نے مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھا تھا اور ایرین اپنی ہمت کا استعمال کرتی ہو اس ٹرک ڈرائیور کو روگنے کے کوسس کرتی ہے لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ اس گیس ٹیسن تک پہنچ چکا تھا اور ایرین بھی اس کے ساتھ ہی ٹرک سے اتر جاتی ہے وہ بینڈوں سے دیکھتی ہے تو اسے وہ بی بی گرل نجر آتی ہے اور وہ سب بی بی گرل کو چھوڑ کر باٹ چلے جاتے ہیں جب وہ باپس آ کر دیکھتے ہیں تو وہ بی بی گرل وہاں پر نہیں ہوتی ہے اور ایرین خسو تو ہی ماں سے جا رہی تھی کہ تب ہی لیدر فیس آ کر ان پر چینسوں سے اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ کسی طرح بچتے ہوئے ماں سے نکل جاتی ہے اور لیدر فیس اسے دیکھ رہا تھا اور کافی گصے میں تھا ایرین اپنے ساتھ ساتھ اس بچی کی جندگی بچانے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے ان دونوں کی جندگی بچنے کے بعد یہ مووی ہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوست اگر مووی کی ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا باقی میں ملوں گا آپ کے ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے tell them love you take care bye bye